نیجی اور سرکاری املاق اور تنصیبات پر دھاوا بولنے کے واقعات نگراوز زیرالہ پنجاب محسن نقفی نے چیف الیکشن کمیسنر آف پاکستان کو خط لکھ دیا انتہائی اہم سرکاری اور نیجی املاق پر حملہ کر کے آگ لگائی گئی شرپسن اناثر کی جانت سے پور تشدد کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا املاق کی صورتحال سے متعلق بریفنگ کے لیے تیار ہوں خط کا مطن القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی حواستی زمانت منظور ہائی کورٹ نے نیپ کو بشرا بی بی کو 23 ماہ تک گرفتار کرنے سے رکھ دیا جسٹش احواز جنسی کی صدراہی میں دورکنی بینشن سمات کی بشرا بی بی امراند خان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی نو میرے کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری رکھنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے امراند خان کی درخواست پر احتراز ختم گر دیا عدالت کی ہائی کورٹ آفس کو درخواست کل سمات کے لیے پیش کرنے کی ہدایت امراند خان کے خلاف خوفیہ مقدمات میں گرفتاری کا خدشہ ہے عدالت پر انجاب میں درج نئے مقدمے کی تفصیل طلب کرے درخواست میں استعداء کارے سرکات میں مداخلت اور توڑ پورٹ کا کیس ڈاکٹر یاسمن راشد کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت کا یاسمن راشد کو کل ترک پولیس لائن ہسپتار منتقل کرنے کا حکم عدالت کی تفتیشی آفسر کو مکمل میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جنہ ہاؤس اور سرکاری املاح کی توڑ پورٹ کا کیس پی ٹی آئی کے چھے آلیس کارکنوں کی بعد اس گرفتاری درخواست زمانت پر سمات عدالت کا پروسیکیوشن کو نوٹیس پوریس تفتیشی رپورٹ طلب انصداد دہشتگردی عدالت نے سمات بیس ماہ تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی رہنما فرخ حبیب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کیس جسٹس انوار الحق پنو نے فرخ حبیب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فرخ حبیب نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے ہائر کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے پنجاب حکومت کا نومے کے واقعات میں ملوث افراد کے خیراف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ عمر سر پراس جیما کا جسمانے ریمار نہ دینے کے فیصلے کے خیراف حکومتی اپیل سمات کے لیے مقرر جسٹس شہباز جسٹی اور جسٹس شاکیل احمد پر مشتمل بینچ آج سمات کرے گا ای ٹی سی کے فیصلے کو پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے نگرا وزیرالہ کو عہدے سے ہٹارے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کے خیلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپیل پر سمات سے معذرت کر لی بینچ کے سرورہ جسٹس شاہد بلال حسن نے اپیل چیف جسٹس کو بھیجوا دی بیرون ملک سے تین سالہ بچے کی بازیابی کیس کی سمات ترجری ایف آئی اے ہائی کورٹ میں پیل جسٹس ملک شہد باز احمد خان دو سال سے بچے کی عدب آزیابی پر برہم گزرشتہ دو سال سے ایف آئی اے نے کچھ نہیں کیا کیوں نہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر داخل رانس سناللہ کو طلب کیا جائے ناکس پرفارمنس پر ایف آئی اے افسران کو میڈیکل دیں عدالت کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ نے پندرہ روز میں بچے کو بازیاب کروانے کا حکم دے دیا پی ٹی اے رحمہ ازگر خان کی بازیابی کے لیے کیس کی سمات ہائی کورٹ نے ایڈیشنل جیف سیکیٹری سے کل ریپورٹ طلب کر لی پی ٹی اے رحمہ آلیہ حمزہ کی بازیابی کی درخواست پر بھی سمات ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دی سرکاری آرازی پر قبضہ اور سرکاری خزانے میں خورٹ بورٹ کا الزام سابق وزیرالہ پنجاب اسمان بزار کو انٹی کرپشن کا ایک اور بلاوہ آ گیا انٹی کرپشن پنجاب نے اسمان بزار کو انیس مائے کو طلب کر لیا اسمان بزار نے وزیرالہ بننے کے بعد دو کنال سرکاری آرازی کو ذاتی گھر کا حصہ بنایا وارٹر سپلائر بورٹ پانے والی ٹینکی کی تعمیر اور جنریٹر بھی سرکاری خزانے سے لیا گیا محمد خان بھٹی کی انٹی کرپشن میں درج مقدمے میں درخواست زمانت پر سماد ہائی کورٹ نے سافق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی درخواست زمانت منظور کر لی جسٹس شکیل احمد نے محمد خان بھٹی کی درخواست زمانت پر سماد کی فانہ گارڈا ٹام کے چار پلس اہلکاروں کی تنخواہیں بند ادارت نے تفصیل شیلالہ حسین شاہ سے میں تین اہلکاروں کی تنخواہیں بند کر دی جرڈیشن میلیسٹریر یوسف سلیم نے مراسلہ سیسی پیو لاہور کو بھیجوا دیا مراسلے کے مطابق پولس اہلکاروں نے متعدد بار ادارتی احکامات کو نظر انداز کیا سرکاری املاک پر حملوں اور توڑ پھوڑ کے واقعات گرفتار شرپسن اناثر کی تعداد بتیس سو تک پہنچ گئی پنجاب میں ایک سو باسٹ پولس افسران اور اہلکار شدید زخمی ہوئے شرپسن اناثر نے لاہور پولس کو ستائیس گارڈیاں تباہ کی ملک بھر میں سوشل میڈیا، سائٹس تاہار بن، یوٹیوب، ٹویٹر اور پیس بک کی سرویسز چھے روز بعد بھی بہار نہ ہو سکیں پی ٹی آر کے پورتشدد مظاہروں کے بعد سوشل میڈیا سرویسز مواثر کی گئیں گیں پی ٹی آر حکام کے مطابق انٹرنیٹ سرویسز پر پابندی کی کوئی ہدایت نہیں ملی ملکی سیاسس پر اتحار کے پیش نظر سرکاری امور متاثر ہونے لگے شہر کی نو موڈل شہرہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن متاثر پارکنگ ایریاز کو باغذار کروانے کے لیے ایل اے کی خاموشی اور تشدد واقعات کے بعد ایل ڈی اے نے دفاتر سے مشین گریب باہر نہ نکالی ذرا انتظام ہے تندور مالکان کے سامنے بے برز مارکٹ میں نان اور روٹی منمانک نخم پر فروغ کھولے لگی نان کچھ سے تیس روپے، روٹی بیس روپے تک ملنے لگی اوپن مارکٹ میں چکی کا آٹا ایک سو ستر روپے پی کلو تک پہنچ گیا فائن آٹا ایک سو پچاس روپے، سرک آٹا ایک سو چالس روپے کلو تک فروغ آٹے کی بڑتی قیمتوں کو کنٹرول کرنا مہکمہ خوراک کے لیے چیلنج بن گیا امریکی کرنسی کی قدر میں پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر بہتر پیسے بڑھ گئی ایک ڈالر دو سو اسی روپے، اسی پیسے پر ٹریٹ ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھاسی روپے کا ہو گیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا نہیں ذرائع کے مطابق اوبرہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے سمری حکومت کو بھیجوا دی اوبرہ کی پیٹرول سات سے دس روپے پی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز ڈیزر کی قیمت میں آٹھ روپے پی لیٹر تر کمی متوقع وفاقی وزیر خزانہ اوبرہ سے فالشات پر وزیراعظم سے مشاورت کریں گے پیٹرولی مصنوعات یہ قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کا احتجازی دھرنا مسلم اقنون کا کافلہ دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباز روانہ کافلے کی قیادت حضر مسلمی نون لاہور سیفر ملوک کھوکھرنے کی اسادزہ کے سبر کا پیمانہ ربریز تنخواہوں کے منتظر ٹیچرز نے دھرنے کی کال دے دی تو اس میں کو وزیراعظہ آفیس کے باہر دھرنا دیا جائے گا اسادزہ کا کہنا ہے کہ ایک سال سے انصاف سکولوں کے اسادزہ تنخواہوں کے منتظر ہیں چار سالوں سے چودہ ہزار اسادزہ کو بھی مستقل نہیں کیا جا رہا ساندھا کلا اور آؤٹ فول روڈ کا سیوریج اور وارٹر سپلائی سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ واسا یونیسیف کے تعاون سے ساندھا کلا میں نیا سیوریس سسٹم بچھایا جائے گا واسا نے انتیس مائے تک کوالیفائیڈ فرمو سے ٹینڈر طلب کر لیے ان علاقوں میں دل سالوں میں سب سے زیادہ پولیوں کے محلیاتی نمونے مصبت آئے تھے بوسیدہ سیوریس سسٹم کی وجہ سے محلیاتی نمونے مصبت آتے ہیں دو کترے پلائیں پولیوں سے بچائیں لاہور سمیر پنجاب کے مقلب اصلاح میں انصداد پولیوں مہم کا آغاز مہم میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیوں ویکسنیشن کی جائے گی چوراسی ہزار سے زائد ورکرز انصداد پولیوں مہم کا حصہ ہوں گے پانچ روزہ انصداد پولیوں مہم انیس ماہ تک جاری رہے گی ڈی آئی جی آپریشن کی ڈالفین ہیٹ کوارٹر والٹن آمد اس پی ڈالفین زہیب مصرولہ رانچہ نے صادق علی ڈوگر کا استقبال کیا ڈالفین کے چاکو چوبندسے نے ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر کو سلام پیش کی پولیس ملازمین اور ان کے اخلے خانہ کی ویل فیر کے لیے اقدامات لاہور پولیس کے دو شہدہ کی والدہ کو علاج کے لیے دو لاکھ روپے بطور میڈیکل گرانڈ جاری صوبے کے تمام ٹریننگ کالجز اور سکولز کے سٹاف کے لیے ایک عزازی تنخواہ دینے کی منظوری آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ویل فیر کے لیے ترجیحی اقدامات جاری رکھنے کا حکم ٹریفک پولیس کا بغیر لائسنس ڈرائبنگ کرنے والوں کے خلاف ریک ڈاؤن دوسرے ہفتے تئیس ہزار سے زائد ڈرائیورز کو جرمانہ آئیت لرنر پرمیٹ رکھنے والے تریسٹھ ہزار سے زائد شہریوں کو وارننگ زائد ورمیاد لائسنس پر ڈرائیورنگ کرنے والے پندرہ ہزار سے زائد افراد کو وارننگ دی گئی آزمین کو مناسق حج کی تربیت دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع سورج اپنے تیور دکھانے لگا شہر کا موجودہ درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ روہ ہفتے پارہ تین تاریس ڈگری تک جانے کا امکان مہکمہ موسمیات گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا لیسکو کی بجلی کی طلب ایک تاریس سو میکا وارڈ سے تجاوز کر گئی لیسکو کو تین سو میکا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں چار گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری لاہور تعلیمی بوٹ نے نہم کی ریجسٹریشن کی تاریخ میں ایک ہفتے کی توصیح کر دی سرکاری اور نیجی سکول اب بچوں کی ریجسٹریشن باعث مئی تک کروا سکیں گے اس سے قبر بوٹ نے ریجسٹریشن کی تاریخ پندرہ مئن مقرر کر رکھی تھی لاہور تعلیمی بوٹ نے تاریخ بڑھانے کے حوالے سے سکولز کو ہدایات جاری کر دی